بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم حضرت مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا درانحال کے وہ سفر کا ارادہ رکھ دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم دونوں نکلو تو اذان دو اور اقامت پڑو پھر جو تم میں سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے حضرت ابو کلاہبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وَنَحْنُ شَابَابَ کس حال میں کہ ہم سارے نو عمر تھے نو جوان متقاربونہ یعنی ہم عمر تھے نو عمر اور ہم عمر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیس دن اور راتیں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم رفیق تھے جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے اہل و ایال کی طرف جانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے ہم سے سوال کیا پوچھا ام من ترکنا بادانا کہ ہم پیچھے کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے اہل و ایال میں سے تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل کی طرف لوڑ کے چلے جاؤ وہاں رہو ان کو تعلیم دو اور ان کو احکام کا حکم دو اور کچھ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بیان کی میں انہیں یاد رکھ سکا ہوں یا نہیں رکھ سکا اور فرمایا کہ سلو کما رئی تمونی اسلی کہ تم نماز پڑھو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو موسلو کما رئی تمونی اسلی اور تم نماز پڑھو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو یعنی اس میں ایک تو جیسے باقی امور میں اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم ہے ایسے ہی یہاں بھی حکم ہے دوسرا یہ ہے کہ میں جس طرح حقیقی طور پر نماز پڑھتا ہوں وہ تو تم پڑھی نہیں سکتے تو ظاہری طور پر جیسے میں پڑھتا نظر آتا ہوں تم اس کی اقتداء کرو کما رئی تمونی اسلی جس طرح کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو کہ حقیقی طور پر تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ یعنی مثل اور اس کے برابر پڑھی نہیں سکتے جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یا لیتا نکنتو ساوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ظاہری طور پر صورتحالہ اس کے لحاظ سے حکم دیا فائدہ حاضراتی الصلاة تو جس وقت نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم آ جائے تو ایک تم میں سے اذان پڑے اور جو سب سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی رات میں وادی دجنان کے اندر اذان پڑی یہ مکہ مکرمہ کے نزدیک وادی ہے اور اسی کا وہ تذکرہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی دجنان سے گزرتے ہوئے اپنے دوستوں کو جب امیر المومنین تھے اس وقت گزرتے ہوئے اپنے دوستوں کو روکا اور کہا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا اور اونٹ مجھ سے صحیح نہیں چرتے تھے اور مجھے اپنے والے صاحب خطاب جو ان کی جھڑکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج اللہ کا یہ فضل ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا تو یہ وہ وادی دجنان ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے رہیشوں پر نماز پڑھو اور فأخ بارانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے معزن کو کہ وہ اعلان کرے ازان پڑھے اور اس کے بعد میں کہے الا صلو فی الرحال فی اللیلت الباردہ اوی المطیرہ تھنڈی راتوں میں یا بارش کی راتوں میں سفر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرواتے تھے اچھا جی فی اللیلت الباردہ پرتف ہے مطیرہ کا اور یہ یعمرو کا مفہول فی ہے یعنی اس کی ضرف ہے اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اعلان مکمل ازان کے بعد کروائے جاتا تھا چونکہ کانا یعمرو مؤزنا یعزن سمہ یقول پھر وہ یہ کہے جو پہلے حدیث گزری ہے وہ اس میں یہ ہے کہ شہادتین کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مؤزن کیونکہ تم ازان میں اعلان کر دو تو امام کرمانی کہتے ہیں الامران جائز آنے دونوں طریقے ہی جائز ہیں کہ شہادتین کے بعد اعلان ہو یا مکمل ازان کے بعد اعلان ہو نصر علیہم الشافعیو فی کتاب الازان من الام ام جو ہے وہ امام شافع کی کتاب ہے جس کو کتاب الام کہا جاتا ہے ام جس کا معنی ماں ہے تو امام شافع رحمت اللہ علیہ کی وہ اتنی موٹی بڑی کتاب ہے ان کی فقہ کے بارے میں تو اس کتاب کی جو آگے کتاب الازان ہے کتاب الام کی کتاب الازان اس کے اندر امام شافع رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں طریقے جائز ہیں کہ مکمل ازان دے کے پھر یہ اعلان کیا جائے یا شہادتین کے بعد یہ اعلان کیا جائے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک حکم دیا ہے دوسرے وقت میں دوسرا حکم دیا ہے تو دونوں کا جواز جو ہے وہ ثابت ہے کیا موزن اپنا چہرہ پھیرے ادھر ادھر اور کیا ازان میں وہ کو التفات کرے یعنی دائیں بائیں آہنا و آہنا کا مطلب ہے یمینم و شمالا تو یلتا فی تو یہ ماہ قبل کی تفسیر ہے یتطبعو یہ جو ادھان پڑھتے وقت حیال السلا پر دائیں طرف اور حیال الفلا پر بائیں طرف چہرہ پھیرہ جاتا ہے یہاں بھی حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ ازان دے رہے تھے تو میں شروع ہوا درانحل کہ میں اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیر رہا تھا ازان دیتے وقت یعنی وہ ازان پڑھ رہے تھے تو جس طرح انہوں نے چہرہ پھیرہ یعنی میں جواب دیتے وقت اسی طرح چہرہ پھیر رہا تھا تو اس کے دو طریقے ہیں کہ مثلاً حیال السلا جو ہے اس میں امام کرمانی نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار حیال السلا کے وقت دائیں طرف پھیرے دوسری بار حیال السلا کے وقت ہی بائیں طرف پھیرے یعنی حیال السلا پر دونوں بار دائیں طرف پھیرے حیال الفلا پر دونوں بار بائیں طرف پھیرے باقی ازان جو ہے وہ یعنی کان کے سراخ میں انگلی داخل کرے گا تو پھر یہ آواز کو بلند کرنے میں مددگار ہوگا امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغیر بوضو کے ازان مکروح ہے لیکن اگر کسی نے دے دی تو کفایت کر جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ جو حیال السلا اور حیال الفلا پر چہرہ پھیرنا ہے اس پر شدید انکار کیا ہے ان کے نزدیک یہ درست نہیں باقی یہ پھیردے وقت یہ ضروری ہے کہ سینہ نہ پھیر آ جائے بلکہ صرف چہرہ پھیر آ جائے کیونکہ سینہ پھیرنا اور چیز ہے اور اصل جو حکم ہے وہ چہرہ پھیرنے کا ہے حضرت عبداللہ بن نبی قطادہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتے ہیں کہ اس دوران کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی جالابہ یعنی یہ وہ گفتگو ہے کہ جب کچھ آواز لوگوں کے قدموں کی آئے اور کچھ ان کی باتوں کی آواز آئے اور وہ یعنی ایسی ہو کہ جس میں واضح سمجھا نہ جا سکے اتنا یعنی یہ ملا جلا شور ہو قدموں کا اور کچھ آہستہ آہستہ کی گئی باتوں کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا تھا یعنی جن لوگوں کی آوازیں یا چلنے کی قدموں کی آوازیں آ رہی تھی یا کوئی شکفتگو کی انہیں فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کی جلدی تھی اس واسطے ہمارے چلنے کی تیز تیز قدم رکھنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ یہ کہ جلدی کرو جلدی کرو اس طرح کے لفظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر لازم ہے کہ تم سکون کے ساتھ آؤ علیکم بسکینہ دوسری حدیث میں علیکم بسکینہ تی والوقار کہ باوقار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ تو ہر ایک حکم میں میانہ رویہ یعنی یہ بھی نہیں کہ بلکل لٹکتے لٹکتے آہستہ آہستہ چل کے آؤ اور نہ یہ کہ یعنی بہت تیزی کے ساتھ چلو بلکہ علیکم بسکینہ تم سکون کے ساتھ سکینہ کا مطلب یعنی یہ وہ سکون نہیں جو حرکت کے مقابلے میں ہے اس کا مطلب تو ہے کہ تم جہاں کھڑے ہو پھر کہیں رکھ جاؤ سکون کرو تو یہ کہ چلنے کے اندر جلدی ظاہر نہ ہو تو جتنی تم نماز پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو مثلا دو رکعتیں مل گئی ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لو اور باقی جو رہ گئی ہیں پھر اٹھ کے مکمل کر لو آگے وہ وقار والی عدیس ہے باب لا یسعہ الیس صلاح نمازی نماز کے لئے دوڑ نہ لگائے اسے چاہیے کہ سکون اور وقار کے ساتھ آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما جس وقت تم اقامت سنو تو چلو نماز کی طرف اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے اور جلدی نہ کرو جو پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو لوگ کس تیم کھڑے ہوں جب وہ امام کو دیکھیں اقامت کے وقت حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکبیر ہو جائے تو نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں موجود نہیں ہیں اور حجر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے تشریف لانا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھو کہ آپ تشریف بلا رہے ہیں تو پھر اٹھو نماز کے لیے اس سے پہلے بیٹھے رہو وعلی کم بسکینہ اور لازم ہے تجھ پر سکون کیا مسجد سے کسی سبب کی بنیاد پر نکلا جائے یعنی ابھی نکلنے کا ٹائم نہیں ہے کہ نماز ابھی ادای نہیں کی تو اس سے پہلے کوئی ضرورت پر جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہل تشریف لائے حال یہ ہے کہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی اور صفحوں کو سیدھا کیا جا چکا تھا یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز میں کھڑے ہوئے علیہ وسلم اللہ اکبر کہیں یعنی تکبیر تحریمہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کی بجائے آپ اس جگہ سے پھر گئے اور ہمیں یہ فرمایا الا مکانے کم تم جیسے کھڑے ہو کھڑے رہو تو ہم اسی حیث پر کھڑے رہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے دراحال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا تو یہ یعنی مسجد سے نکلنا تکبیر ہو جانے کے باوجود باب اذا قال الامام مکانا کم یعنی لازم پکڑو اپنی جگہ کو یہاں تک کہ وہ لوٹ کے آئے تو مقتدی جو ہیں وہ اس کا انتظار کریں اس بارے میں باب حدیث گزری ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص کا یہ قول ما سلینا کہ ہم نے نماز نہیں پڑی اچھ جی یعنی بظاہر جو ہے یہ اس طرح کہ جو ابواب ہیں ان کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ثابت کرنے والی چیز ہے کہ ما سلینا یعنی یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ لفظ بولنا جائز ہے ایسے موقع پر تو جس جگہ کسی کا اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر اس چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اس میں اختلاف تھا کہ نماز رہ جائے تو کیا بندے کے لیے جائز ہے کہ یہ کہے ما سلینا یا فاتت نس صلات تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ جس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں یعنی انہیں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث وہ خدنک والی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے نہیں تا قریب کہ میں نماز پڑھتا یہاں تک سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور یہ بعد اس کے ہے یعنی گفتگو جو کر رہے تھے اس کے بعد جب روزدار روزہ افطار کر دیتا یعنی سورج غروب ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما ما صلی نا تو یہ ترجمہ تل باب اس سے ثابت ہوا پتہ چلا کہ اس کے کہنے میں ما صلی تو یا ما صلی نا دونوں اس کے ہیں تمہارے پاس ما صلی نا لینا کہنا اس سے ثابت ہوا ما صلی تہا فنازل النبی صلی اللہ علیہ بطحان وانا معاہو وتودہ سم صل یعنی الاسر بعد مغرب تی شمس سم صل بعد مغرب بطحان اور عقیق یہ دو وادیاں ہیں اور بطحان غیر منصرف ہے امام کو کوئی حاجت اللہ کو اقامت کے بعد جس طرح پیچھے حدیث گزر چکی ہے جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو اس کے بعد گفتگو حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی رضی اللہ تعالی سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے بعد اس کے تکبیر پڑھ لی جائے اچھا جی تو انہوں نے پھر اس پر حدیث سے جواب دیا کہ ایسا جائز ہے یہ ثابت بنانی یہ تابعی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نماز کی تکبیر پڑی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص چلا گیا اس نے آپ کو روک لیا روکنے سے مراد یہ نہیں کہ آج سے پکڑ کے روک لیا یعنی اپنی بات شروع کر دی جس کو سننے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور یہ موقع کیا تھا بعد اقیمت الصلاة تکبیر پڑی جا چکی تھی اس طرح یعنی جواز جو ہے وہ ثابت ہوا اور ترجمہ تلباب ثابت ہوا جماعت سے پڑھنے والے نمازیں اور امامت اب آگے حسن بسری کا قول ہے اور اس میں یعنی یہ جو کرونا وغیرہ کا جو مسئلہ تھا جماعت سے رکنے کا یہ اس کے برخلاف ہے اگر کسی کی ماں اس کو روکے کہ عشاء ہے اندھیرہ ہے تم گھر میں ہی نماز پڑھ لو تو لم یتہا تو وہ بیٹا اپنی ماں کی اطاعت نہ کرے یعنی وہ پھر بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھے جب اس کی ماں اسے روک رہی ہے شفقت شفقت کے لحاظ سے حضرت اب حریر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے یعنی جو ہم نے پیش کی اس کرونا کے موسم میں مسجد بند نہ کی جائیں اور یہ معمولی عذر کی وجہ سے لوگوں کو گھر نہ بٹھایا جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما مجھ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَقَدْ هَمَمْتُ مَيْنَي بُنِيَادِ ارادہ کیا یعنی عظم جو ہے حالتِ عظم پکہ ارادہ اس سے پہلے کی سٹیج ہے ہم یہ سارے ایک کام سے پہلے کے جو مراحل ہیں عربی زبان میں ان کے لئے علیہ دا علیہ دا الفاظ ہیں حاجس خاطر حدیث نفس ہم عظم یعنی یہ مراحل گزرتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے حاجس خاطر خاطر غبار خاطر حاجس ہے معمولی شاہ خیال جو آئے اور ختم ہو جائیں خاطر ہے اس سے طاقتور خیال کسی کام کرنے کا حدیث نفس ہے کہ آئے اور چلا جائے لیکن پھر آئے حدیث نفس دل کے اندر بات بار بار آتی ہے کہ یہ کام کروں یہ کام کروں یہ ہے حدیث نفس آگے ہے کہ جب اس کے کرنے کا ارادہ کر لے لیکن ابھی پکہ ارادہ نہیں ہے تو وہ ہے ہم اور اس کے بعد جب پکہ ارادہ ہو تو پھر ہے آزم تو لقد ہمامتو میں نے بنیادی ارادہ کیا کہ میں حکم دوں لکڑیوں کے بارے میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیحت تابو تو لکڑیاں اکٹھی کی جائیں پھر پھر میں رسول پاک لکڑیوں رسول پاک کہ ماذا اللہ ایسے لوگوں کو صحابہ قرار دے کر پھر آگے اس پر ساری گردان بناتے ہیں کہ دیکھو کہ وہ اچھے صحابہ تھے نماز پڑھنے نہیں آتے تھے تو یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ ہرگز صحابہ نہیں تھے بلکہ یہ منافقین تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ جو نہیں آئے نماز میں یہ اتنے لالچی ہیں لو یعلم آحدوہم اگر انہیں پتا چل جائے ان میں سے کسی کو انہو یاجد ارقا سمینا کہ وہ آئے گا تو اسے ہڈی ملے گی آرق اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے گوشت اتار لیا گیا ہو یعنی گوشت والی ہڈی تو قابل ذکر ہے ایسی ہڈی کے جس سے چھوڑی سے گوشت اتار لیا گیا ہو باقی معمولی معمولی ساتھ رگاؤ تو ان کو اگر یہ خبر پہنچے کہ آج اگر نماز پڑھنے گئے تو یہ مرماتین جو ہے یہ جو کھرارا ہوتا ہے اس کے مثلا بکری کا جو ہے اس کے جو دو ناخن ہیں ان کے درمیان جو گوشت ہے تھوڑا سا اس کو مرماتین سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی وہ بھی معمولی گوشت ہے بہت زیادہ گوشت نہیں ہے تو اگر اس کا ہو کہ دو مرماتین کھروڑے اچھے ملیں گے لشاہد الیشاہ تو یہ ضرور اشاہ پڑھنے آ جائیں یعنی یہ لالچ اگر ان کو دیا جائے تو اتنے پر بھی یہ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حد درجہ ناراضگی کا اظہار کیا یعنی آپ رحمت ہیں سارے جہانوں کے لئے لیکن اس خلاف ورزی پر ایسا کیا نہیں لیکن ارادہ کر لیا کہ یہ کام کتنا ناجائز ہے کہ اذان ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے ادھر جماعت کڑی ہو گئی ہے تو مانا یہ بنا کہ چھوٹا سا دنیاوی نفع مجھے مل جائے گا اگچہ وہ دنیاوی نفع بلکل حقیر سا ہے لاحظہ رہا تو پھر بھی وہ حاضر ہو جائے گا امام نووی نے اس سے استدلال کر کے جماعت کو فرض این قرار دیا اور اس حدیث کے لحاظ سے یہ ہے کہ امام کرمان اور دیگر شارہین نے وضاحت کی کان مناف و السیاہ کو یک تدی ہے یعنی یہ کول کرنا کہ وہ منافق تھے سیاہ کس پر دلالت کرتا ہے کہ ہوں مومن اور مومن بھی وہ جو صحابہ ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسجد نبی شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا نماز پر ہڈی کو ترجی دیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی مسجد نبی شریف کی ایک اپنی فضیلت ہے لیکن یہاں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبی شریف میں موجود ہیں تو یہ مسجد نبی کی فضیلت تو اب بھی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود ہوں تو ایسا موقع اب قیامت تک کے لیے نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد تو یعنی یہ عام مومن بھی اس کا کتنا شوق ہوگا کہ وہ جماعت میں شریف ہو جب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی شریف میں موجود ہیں ظاہری طور پر تو یہ صحابہ کے بارے میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے تو امام نبی کا استضلال جو ہے عائمہ نے اس کو درست قرار نہیں دیا کہ فرض این تب ثابت ہوتی جماعت کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تو کیا سمہ تارکہ ہو پھر اس کو شوڑ دیا ولو کانت فردائن لما تارکہ اگر جماعت فرض این ہوتی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تارکین جماعت کو یعنی گھر واقعی نفس المر میں جلا دیتے یہ جو عقوبت مالی ہے اس کی دلیل ہے عقوبت مالی کیونکہ اس میں یعنی ظہر ہے کہ جب آگ لگتی خود تو وہ نکل جاتے گھر جل جاتے جس کے پھر زیادہ دلائل جو ہے وہ یہ ہیں کہ وہ انتہان تو ختم کر دی گئی لیکن ابتدان عقوبت مالی جو ہے وہ ابھی موجود تھی لیکن اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامع نہیں پہنایا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارادہ تو فرما لیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناجائز کام کا ارادہ بھی نہیں فرماتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یعنی جو امام نروی نے بات کی فرضین والی تو وہ درست ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمانا اگرچہ اس کو عملی جامع نہیں پہنایا تو پھر بھی یعنی نماز باجماعت کے لحاظ سے جو حکم ہے یعنی وہ فرضیت کے فرضیت این کے لحاظ سے اس کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو نہیں جلایا تو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اصل گھر جلانا جو تھا جس کا ارادہ فرمایا تھا جس ارادے سے بھی دلیل بنتی ہے تو اس کا باعث صرف ترک صلات نہیں تھا بلکہ ترک صلات کے ساتھ ساتھ نماز کی توہین جو ہے وہ تھی یعنی وہ نماز کو معمولی سمجھ رہے تھے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ تھا یعنی ترک کے ساتھ استحانت وعدم مبالات ہم بہا لال ترک نہیں ترک کے ساتھ جو اس کو یعنی کوئی ویلیو نہ دینا یہ جو ان کی صورتحال تھی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ تھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نفس نماز کے منکر تھے تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے کہ وہ جو ترک کر رہے تھے تو نفس نماز نہ کہ جماعت تو اس بنیاد پر بھی پھر یعنی وہ امام نووی کے استدلال کا جواب دیا جا سکتا ہے باقی جو ہے اس میں واللہ دی نفسی بے یادے ہی لفظ ید جو بولا گیا اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو یہ حدیث متشابعات سے ہے جماعت کی فضیلت حضرت اسود کی جب جماعت فوت ہو جاتی تھی جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے تو پھر دوسری مسجد میں چلے جاتے تھے آگے جماعت ثانی کی دلیل ہے وَجَاءَنَ سُبْنُ مَالِكٍ الٰى مسجد قد سُلِّ یَفِيهِ فتحانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو ایک مسجد میں جس میں جماعت ہو چکی تھی فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّ بِ جماعتاً اذان پڑھی اکامت پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز پر ستائیس درجے فضیلت رکھتی ہے دوسری حدیث میں ہے پچیس درجے فضیلت رکھتی ہے تو پچیس والی یعنی ستائیس کے منافع نہیں کیونکہ اس سے پچیس کا ثبوت ہے پچیس سے مافع کی نفی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی جماعت میں نماز اس کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز پر فضیلت دی گئی ہے تُدَعَفُو کئی گناہ زیادہ کی گئی ہے آگے ہے خمسوں و اشرین دیفا کہ بندے کی وہ نماز جو جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی ہے اس کو اس کی انفرادی طور پر گھر میں پڑھی گئی نماز یا بازار میں پڑھی گئی نماز پر پچیس درجے پتیس گناہ اس کو زیادہ کیا گیا ہے یہ اس لئے ہے کہ جب اس نے وضو کیا پھر نکلا مسجد کی طرف اور اس کا مقصد نہیں مگر نماز تو نہیں اٹھائے گا کوئی قدم مگر اس قدم پر اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا اور اس سے ایک ہر قدم پر ایک گناہ جھاڑ دیا جائے گا تو جب یہ نماز پڑھے گا لَمْ تَذَلِلْمَلَائِكَةُ تُسَلِّ عَلَيْهِ تو مَادَامَ فِي مُسَلَّا ہو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا تو فرشتے اس کے لئے دعا رحمت کرتے رہیں گے وہ دعا یہ ہے اللہم صلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمْ مَرْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَهْدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةً نماز فجر با جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا فضیرت رکھتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی کسی کی اکیلے پڑھی گئے نماز پر پچیس مرتبہ اور جمع ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز فجر میں سُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَتَ تو یہ آگے حوالہ دینے کا انداز ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح دیتے تھے فَقْرَو اِن شَيْتُم چاہتے ہو تو پڑھ لو اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَ تو یہاں قرآن سے مراد ہے صلات اِنَّ صلات الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَ مشہود یعنی شاہد ہیں وہ فرشتے تو یہ ہے مشہود تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے بھی اسی طرح یہ حوالہ دیا فَقْرَو اِن شِيْتُم اُمِ دردہ کہتی ہے کہ ابو دردہ میرے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ مغدب تھے انہیں غصہ دلایا گیا تھا میں نے کہا کہ تمہارے غضبناک ہونے کی وجہ کیا ہے تو یہ جو پیچھے جس طرح گزری تھی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس تبدیلی کو جو ہمارے لحاظ سے تو بلکل معمولی سی تھی لیکن ان کا جو پہلا دور تھا اس کے لحاظ سے اس کو وہ بہت بڑی تبدیلی سمجھ رہے تھے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غصے کی وجہ یہ ہے مَا عَارِفُ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم شیعن إِلَّا أَنَّهُمْ يُسَلُّونَ جَمِعًا کہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دین کی کوئی شیعنی رہ گئی بس صرف اتنا ہے کہ نماز باجمات پڑھ لیتے ہیں یعنی اگرچہ اس وقت یعنی دور سحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سحابہ بھی زندہ تھے اور تابعین جو ہیں ان کا زہد بہت مشہور ہے یعنی وہ بھی خیر القرون میں بہت زیادہ متقی تھے اس کے باوجود جو بلندی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں معاشرے کے اندر اس کو یہ پیش نظر رکھتے ہوئے معمولی سی اس کی خلاورزی پر بہت زیادہ غصے میں تھے حضرت ابو مصاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز میں عجر کے لحاظ سے عاظم وہ ہے جو جتنا دور سے چل کے آئے اب عادوہم فعب عادوہم جس قدر کوئی جتنا دور سے آیا ہے اسی قدر نماز کے اندر اس کی فضیلت زیادہ ہوگی زیادہ قدم چل کے آنے کی وجہ سے وہ بندہ جو نماز کا انتظار کرتا رہتا یہاں تک اس کو پڑھتا ہے معل امام یہ امام اعظم کا ذکر نہیں ہے آزم جو ہے یہ خبر ہے امام اعظم ذکر آرہے ہیں سائن اکشہ جی تو اعظم امام سے علیدہ ہے آزم اجر تو وہ بندہ اجر کے لحاظ سے آعظم ہے اس کے مقابلے میں جس نے نماز پڑھی اور سو گیا سو گیا اور اس نے انتظار نہیں کی یہ اس نے جماعت سے پہلے پڑھ لی اور سو گیا اور یہ جماعت کا انتظار کرتا رہا اور پھر جماعت کے ساتھ ادا کی تو یہ جماعت کی فضیلت اس سے ظاہر ہوئی زہر کی نماز کے لیے جلدی جانا یہ جو حدیث بیان کی تھی کہ کہیں کانٹا اٹھانے سے بھی جنت مل جاتی ہے اور کہیں ساری زندگی کے تقوے کے بعد ایک بالشت رہ جائے تو وہاں سے بھی معاذ اللہ فسل جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دوران کہ ایک شخص چل رہا تھا رستے میں اس نے کانٹوں والی ٹہنی پائی کے رستے پر پڑی ہوئی تھی غسنا شوق فاخرہ تو اس نے سائیڈ پہ کر دی فشکر اللہ لہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو اس وقت مطلب اور ہوتا ہے یعنی بندہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے ادا یا لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے شکریہ فشکر اللہ لہو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمل کو قبول کر لیا اور اسے بخش دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی پانچ قسمیں ہیں وہ جس کو نیزہ لگا اور وہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا یعنی یعنی اگرچہ میدان جنگ میں نہیں ہے پیٹ کی بیماری اس کو حیضہ ہوا ماز اللہ اور اس کے نتیجے میں فوت ہو گیا بلغری کو وہ وہ جو پانی میں دوب کے فوت ہوا یعنی دوبنے سے مرادیا ہے کہ وہ خودکشی اس نے نہیں کی کہ جان بوجھ کے چھلانگ لگائی ہو ویسے حدثہ ہوا اور حدثاتی طور پر وہ پانی میں دوب گیا تو یہ دوبنا بھی ایک شہادت ہے کہ جو دوبنے کی وجہ سے فوت ہوا بشرتے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی دوبنے یا خودکشی کا نہیں تھا اس میں یعنی جس وقت ان کا ارادہ نہیں ہے دوبنے کا اور نہ وہ نہر اتنی عرفیام میں خطرناک ہے کہ بہت گہری کے وہاں بندہ نائے تو بچتا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی خودکشی میں شمار نہیں ہوگا اور پھر وہ اس میں شمار کیا جا سکتا ہے غریق کے اندر با صاحب الحد میں جس پر دیوار گر جائے یا کوئی چیز بھی اسی کے اندر یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ محاذ اللہ جو ہے وہ سارا صاحب الحدم کے اندر ہی آئے گا کہ جس پر کوئی چیز گری ہے یا اسے کوئی چیز لگ گئی ہے اس کے بعد وَششہیدو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جو شہید ہو تو یہ یعنی پانچ قسم کے شعادہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے باقی شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے یہ یہاں پر امام کرمانی نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے دوسرے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر بھی جب شعادہ کے جنازے کی بحث ہے یا غسل کے لیاس بحث ہے تو وہاں بھی یہ شرع وقایہ کے آشیے میں یا دیگر کتابوں میں اس کی وجوہات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے ایسے ہی وہ مرکات کے اندر بھی اس کی وجوہات ہیں یہ تمہاری محرم کی تقریر ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ شین ہا اور دال لغت میں جب یہ کٹھے آتے ہیں تو وہاں پر حضور والا مانا پایا جاتا ہے حاضر ہونے والا تو پہلی وجہ یہ ہے لینہ روح شاہدہ اے حضار دار السلام اس کی روح جو ہے اس بندے کی دار السلام میں حاضر ہوئی اس واس اس کو شہید کہا جاتا ہے جب کہ ارواح غیری تشہد ویوم القیامہ باقی لوگوں کی روحیں دار السلام میں قیامت کو جائیں گی اس کی روح پہلے ہی دار السلام میں حاضر ہو گئی اس کو شہود دعا شہید کہا جاتا دوسری وجہ لئن اللہ تعالی یشہدو لہو بالجنہ اس کے لئے رب نے جنت کی گواہی دی ہے اور وہ شہود ہے شہادت ہے گواہی اس بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے تیسری وجہ لئن ملائکت الرحمت یشہدون ہو فیأخذون روح ہو چونکہ رحمت کے جو فرشتے ہیں اس کی وفات کے وقت حاضر ہوتے ہیں یعنی یہ فرشتوں کے شہود کی وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے فیأخذون روح ہو وہ اس کی روح پکڑتے ہیں وصول کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں چوتھے نمبر پر لئنہو شہد لہو بخاتمت الخیر بظاہر حال ہی اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا ہے یعنی وہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا تو اس کے خاتمہ بالخیر کے لحاظ سے گواہی دی جا سکتی ہے ظاہر کے لحاظ باطن کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قزمان کی طرح کا بھی ہو تو وہ جو ہنین کے میدان میں سر فرست لڑنے کے لیے کھڑا تھا اور مرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما النار یعنی جانم میں جا گرا ہے تو باطن میں یہ تھا تو ظاہری طور پر جس کے لیے گواہی دی جائے کتنی وجوہات ہو گئی ہیں پانچویں لئن علیہ شاہدن یکون شہیدن وہو الدم کہ اس کے اوپر ایک گواہ ہے جو اس کے شہید ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور وہ اس کا خون ہے تو یعنی شہید وہ بنا کہ جس کے جسم پر ایسی چیز ہے جو اس کے شہید ہونے پر دلالت کرے تو اس بنیاد پر بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے باقی یہاں جو کہا گیا کہ شہداء پانچ قسم کے ہیں یہ حسر نہیں ہے چونکہ موتع امام مالک کے اندر اش شہداء و سبات ان کے شہید جو ہیں ان کی سات اقسام ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ حرق یعنی جلنے کی وجہ سے جو فوت ہو جائے پیچھے تو غریق آیا اور یہ حریق ہے کہ جلنے کی وجہ سے اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ خود کشی والا نہ ہو تو جو آگ سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے اس طرح ذات جم ایک بیماری ہے اس کے لحاظ سے بھی جو فوت ہو وہ شہید ہے اور پھر حدیث ہے والمرأة تموت بجمع فہی شہیدہ کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسی معاملہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بھی شریعت میں شہیدہ کہا جاتا ہے اور پھر ان شہدہ سے زیادہ تعداد بتاتے ہوئے حدیث حریف پیش کی گئی ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو وہ بھی شہید ہے یعنی ڈاکو یا چور اس کے گھر میں آئے اور اس نے مزہمت کی اور اس مزہمت کے اندر وہ مارا گیا تو اسے بھی شریعت میں شہید کہا جائے گا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر پانچ کیوں کہے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے جواب کہ جو عدد کی تخصیص ہوتی ہے اس میں ماورا کی نفی نہیں ہوتی یعنی پانچ سے پانچ کا اس بات ہوا ہے چھے کی نفی نہیں ہے سات کی نفی نہیں ہے آٹھ کی نفی نہیں ہے تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بعد باب تساب آثار قدموں کے نشان گن کر ثواب دینا ستانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرما اے بنی سلمہ کیا تم نہیں حساب لگاتے اپنے قدموں کے نشانوں کا اور امام مجاہد تفسیر میں لکھتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ تو آثار کا مطلب امام مجاہد نے بتایا خطاہم یعنی ان کے قدموں کے نشان بنی سلمہ یہ جو قبیلہ ہے انصار کا ان کے گھر جو تھے مسجد نبی شریف سے کافی دور تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ اپنی رہائشیں بدلیں اَنْ يَتَحَوَّلُوا اَمْ مَنَازِرِهِمْ اور یہ مسجد نبی شریف کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنے گھر بنائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذین مبارک میں ساری حکمتیں ہوتی تھی تو مدینہ منورہ سے دور جو گھر تھے صحابہ کے اسکری نکتہ نظر سے وہ بھی اہم تھے یعنی جس میں یہ ہے کہ جب وہ چند کلومیٹر دور ہیں تو اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر انہیں تو پتا چل جائے گا پہلے تو اہن مدینہ منورہ میں کسی کی فوج داخل ہونے سے پہلے پتا چل جانا یہ بھی یعنی اس کا کافی فائدہ ہو سکتا ہے تو جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو قریب آکے رہنا چاہتے ہیں مسجد نبی شریف کے تو فکارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قریب آکے آباد ہونا ناپسند کیا یعنی بظاہر تو پسند کرنا چاہیئے تھا کہ اچھا ہے کہ یہ قریب آکے مسجد نبی شریف کے رہیں اور قریب ظاہر ہے کہ پھر نماز کے لیے بھی قربت کام آئے گی ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع ملے گا دین سیکھنے کے لحاظ سے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کس چیز کو این یعر المدینہ تا یہ کہ مدینہ کو ننگا کر دیں اعراع عاری یعنی ابھی تو اس طرف سے ڈھاپا ہوا ہے جدل ان کی آبادی ہے اگر یہ ادھر سے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو پھر وہ سائیڈ مدینہ منورہ کی ننگی ہو جائے گی یعنی اسکری طور پر پھر مدینہ منورہ اس طرف سے محفوظ نہیں رہے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور کوٹہ نکیوں کا بتا دیا فرمایا کیا تم اپنے قدموں کے نشان نہیں گنتے تو مطلب یہ ہے کہ جب تم قریب آ جاؤگے تو پھر قدموں کے نشان تھوڑے بنیں گے دور سے آتے ہو تو پھر زیادہ بنتے ہیں تو پھر زیادہ تمہیں ثواب ہوتا ہے حضرت مجاہد نے کہا کہ خطاہم آثار سے مراد ہے ان کے قدم این یمشا فی الارد بیارج لہم یہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی پاؤں سے زمین پہ چل رہا ہو تو پھر دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو خطوہ کہتے ہیں خطوات شیطان اور یہاں خطاہم اس کے لئے بولا گیا ہے تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیق وقت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے تھے کہ عبادت کے معاملات بھی اور جنگی صورتحال بھی اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ دور تھے اور رات کے اندھیرے میں آنا مشکل ہوتا تھا مسجد نبی شریف میں اور پھر جب بارشیں آتی تھی تو پھر بھی یعنی دوری کی وجہ سے مشکلات تھی مسجد نبی شریف میں حاضر ہونے کے لحاظ سے تو اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قریب آ جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان کا دور رہنا ان کے لئے زیادہ مفید ہے کہ اس میں ایک تو جو دفاعی معاملہ ہے مدینہ منورہ کا اس کا بھی ان کو سواب ملے گا اور دوسرا دور سے چل کے آئیں گے تو پھر قدموں کے نشان زیادہ بنیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حکمتیں اور تدبیریں ان کا لحاظ رکھنا یہ توقل کے منافی نہیں ہے یعنی کوئی کہے کہ جو کوچھونا ہونا ہے اب یہ لوگ کیوں ہم ان کو کہیں کہ وہاں ہی رہو یہ قریب آ جائیں تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہیں حکم دیا کہ تم وہاں رہو چونکہ ہم نے مدینہ منورہ کو اطراف سے ننگا نہیں رہنے دینا کہ دور اگر ہوگی آبادیاں تو پھر جلدی طور پر دفاعی معاملات ہو سکتے ہیں حالانکہ وہاں تو اللہ واحی سے بھی متعلق کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود قیامت تک امت نے جو اصول اپنانے تھے انہیں نبی اکرم نے نے پیش نظر رکھا تو یعنی یہ جو ہے وہ آج جو اعتراضات کا بہت سا حصہ ہے دیوبنیوں وہابیوں کا کہ اگر رسول پاک اختیار رکھتے تھے کتنی طاقت تھی تو پھر اس طرح کیوں کیا اس طرح کیوں کیا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اعتراض تو پھر معاذ اللہ رب ذو جلال پر بھی ہو جائے گا مثلا حجرت کا جو سارا معاملہ ہے تو کوئی کہے کہ رب اتنا ہی طاقت ور تھا تو اپنے نبی کو دن دہارے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ براہ راست لے جاتا رات کو پھر حجرت کا حکم کیوں دیا پھر غار میں کیوں رہے تو یہ اللہ تو قادر مطلق احمد صاحب کچھ کر سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قدم اٹھاتے تو مدینہ منورہ میں ہوتے لیکن اس پر جو امت کو قیامت تک کے لیے سبق ملنا تھا ہر ہر قدم پہ وہ تو نہ ملتا اور امت کو تو یہ سہولت نہیں تھی کہ قدم اٹھائیں تو دوسری جگہ پہنچ جائیں یعنی ان کے لیے یہ تھا کہ وہ ہجرت کے سفر سے بھی تدبیر سیکھیں کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اشجہ الانبیاء علیہ مسلم ہے یعنی اشجہ الناس نبی ہوتا ہے اور اشجہ الانبیاء جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ماذا اللہ کوئی ڈر کی بات نہیں تھی کہ دن کو کیوں نہیں نکلے رات کو نکلے ہیں تو رات کو نکلنے کے لحاظ سے بھی یعنی امت کے لیے تدبیر کا ایک سبق تھا پھر یہ کہ نکلے ہیں تو سیدھے چلتے جائیں مدینہ منورہ کی طرف غار میں کیوں رہے یعنی یہ بھی حکمت اپنانے کا سبق تھا کہ جو ظاہری صورت حال تھی یہ ہے کہ دھونڈنے والوں نے ظاہری دھونڈ رستوں پہ جا کے تو وہ دھونڈ دھونڈ کے تھک جائیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور پھر چلیں تو وہ رستہ کے جو عرف عام میں رستہ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمت پر تھیں اور یہ اللہ کی حکم پر تھیں ورنہ رب ذو جلال چاہتا تو دوپہر کے وقت حرم شریف میں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اپنا قدم اٹھاتے تو مدینہ ونورہ پہنچ جاتے یعنی اس میں کن کی طاقت ہی لگنی تھی اور سب کچھ ہو جانا تھا لیکن اس کے اندر جو امت کو سبق ملنا تھا ہجرت کے رستے کے دوران کے جو معاملات تھے جو غار کے معاملات تھے جو ظاہری طور پر ساتھ ایک وہ بندہ جو رستے سے واقف ہے اس کے لحاظ سے معاملات تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو کوئی چیز بھی بعید نہیں تھی لیکن بعد میں جنہوں نے ایسے مواقع پر ہجرت کرنی تھی یا گھر چھوڑنا تھا تو ان کے لحاظ سے اس میں سیرت کی اسباق تب بننے تھے جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری اسباب اپناتے اور جو ظاہری احتیاط کرنی چاہیے پریز کرنی چاہیے تدبیر کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں اس سے پھر امت کے لیے سابق ہوئیں آگے پھر فضیلت اشاء میں وہ حدیث ہے یہ بھی ہم نے کرونا والے مسئلے پر پیش کی کہ نمازیں باجمات بند نہ کی جائیں کہہتے ہیں ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما لئیس صلات اس قال على المنافقین من الفجر والعشاء کہ کوئی بھی ایسی نماز اور عشاء کی نماز کے مقابلے میں یعنی یہ ان پر بہت باری ہیں اور اگر وہ جان لے اب یہاں پر واضح لفظ منافقین آ گیا یعنی پیچھے تو شارہین کے طرف سے سیاک کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ وہ صحابہ نہیں تھے وہ منافقین تھے اور یہاں جو ہے وہ الفاظ اب ہم ضمیر راجے جو ہے وہ منافقین کے طرف ہے کہ اگر منافق جان لیتے ما فی ہما جو ان میں فضیلت ہے لَأَتَوهُمَا تو پھر ضرور آتے ان دو نمازوں میں بھی وَلَوْحَبْوَن اگرچہ ان کو سرینوں کے بال آنا پڑتا لَقَدْ حمام تو میں بنیادی ارادہ کر لیا کہ میں موزن کو حکم دوں پس وہ تکبیر پڑے اور میں ایک شخص کو کہوں وہ جماعت کرائے پھر میں آگ کا شولہ پکڑوں اور میں جلا دوں اس بندے پر جو نہیں نکلا نماز کی طرف ابھی تک اس کے اوپر آگ لگا دوں فَأُحَرِّكَ عَلَى مَلَّا يَخْرُجُ إِلَّا الصَّلَاةِ بَعْدُ ابھی تک جو نہیں نکلا اس کے گھر کو جلا دوں دو اور دو سے زائد یہ جماعت ہیں مالک بن حغیرس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ازان پڑو اور شول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو جیسے پہلے گزر چکا ہے انہیں فرمایا کہ تم جب صفحہ کے لئے نکلو تو ازان دو اور اقامت پڑو اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے تو اس سے پتہ چلا کہ دو شخص بھی مل کے جماعت کرا سکتے ہیں تو باقی اس طرح دیکھا جائے تو ابراہیم اکیلی امت سے تو امت کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا کہ جس طرح اب یہ جو ہے وہ منطق کے لحاظ سے منطق کے رد میں اس طرح کی آیات پیش کی جاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جوزی حقیقی تھے لیکن ادھر امت کا اطلاع دیا گیا جو کلی ہے تو کلی کو جوزی حقیقی پر محمول کیا گیا حالانکہ کلی جو جوزی حقیقی پر محمول نہیں ہوتی تو وہاں پر جو یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات میں انجمن ہے یعنی وہ ہم جہد شخصیت ہے تو اس بنیاد پر امت کا رفع بولا گیا اور اس کی وضاحت کتاب العلم میں چاہت تم نے وہ پڑھی ہو کہ جو معلم الخیر ہے اس کو امت کہا گیا یعنی مدرس اکیلہ ہی امت ہے اکیلہ بندہ ہی امت ہے کیوں کہ وہ بڑھائے گا تو جماعت اس کے شاگردوں کی تیار ہو جائے گی یعنی اس کے اندر ایک جماعت ہے کہ وہ اکیلہ رہی سکتا اگر اس نے اپنا پڑھا ہوا تقسیم کیا تو ضرور وہ جماعت کی شکل کاروان اور کافلے کی شکل استیار کر کے رہے گا اس بیس پر امت کہہ دیا جائے کہ ان کے اندر جو پیغام توحید تھا وہ انہیں تنہا نہیں رہنے دے گا بلکہ وہ سلسلہ آگے پھیلے گا اور وہ ایک بہت بڑی مجارتی جب اس کا باعث بنیں گے اچھا دی جو بندہ مسجد میں بیٹھا درہا کہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کے بارے میں باب ہے اور اس کے علاوہ مسجد کی حضیلت کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اشارت فرمایا رشتے درود بھیجتے ہیں تم میں سے ایک پر جب تک کہ وہ اپنی جائے نماز میں ہو مسلح ہو یعنی اس سے مراد وہ کپڑے یا پتوں کا مسلح نہیں ہے یعنی وہ گا جہاں اس نے نماز پڑی ہے لیکن شرط ہے معلم یو حدیث جب تک بے بوضو نہ ہو وہ اللہم مغفر اللہم مرحم یہ دعا کرتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک کہ نماز نے اس کو روکا ہوا ہے جس کو نہیں روکا واپس گھر جانے کی طرف سے مغف نماز میں حضرت ابو غریر رضی اللہ طرح انہوں کہتے ہیں کہ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے رضی گا یزل ہم اللہ اظل لہ یزل فی ذل ہی تو سایا بنتا ہے کسافت کی وجہ سے بانیت سے لہو لم یکل لہو ذل آپ کا سایا مبارک سایا نہیں تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے قول کے مطابق تو یعنی ایک سایا تو اللہ کا بھی ہے جو اس حدیث میں ہے اس مریاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سایا نہیں تھا کہ جو کسافت کی وجہ سے شوام کو جب جسم روک لے تو دوسری مخالف شکمت میں بنتا ہے وہ سایا نہیں تھا نورانیت کی وجہ سے اگرچہ سرکار جسم میں ہیں لیکن پھر وہ جسم اتنا لطیف ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے یہ نور ہے لیکن جسم اس سے بھی زیادہ پرور ہے تو یہ روشنی اس سے پار گزر جاتی ہے اور سایا نہیں بنتا فرسی میں مشیر امی امی دقیقہ دان عالم بے سایا سایا بان عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امی مگر ان پڑ نہیں امی ہیں لیکن ساری کائلات کے راز جانتے ہیں ہیں بے سایا لیکن سایبان بھی ہیں بے سایا ہیں اور سایبان عالم سارے جہاں پر آپ کا ہی سایا ہے تو اس یعنی سایبان کے معنی کے لحاظ سے یہاں ہے سات قسم کے لوگ ہیں یہ سات کیٹیگریز ہیں یہ نہیں کہ صرف معین چھے کے بعد سات جائے یہ سات بندی اس طرح کے ہیں سات اقسام کے لوگ ہیں جن میں آگے کروڑوں افراد ہوگے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سایہ کے اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا وہ سات قسم کے لوگ پہلی جو امام عادل ایک ہے مثلا علم کے لحاظ سے امام یہ ہے امام عادل یعنی حکمران لیکن وہ جو عدل کرے امام عادل مثلا امام عادل فضائل امام عادل کانفرنس تو پھر امت کو پتہ چلے کہ امام عادل کی کتنی بڑی شان ہے اور امام عادل بھوڑنا چاہیے یا بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اگلے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں یعنی صوفی سالک تو سارے بعد میں آ رہے ہیں لیکن پہلا نمبر امام عادل کا ہے نتحجد گزار بعد میں ہے یہ ضروری ہے کہ امام عادل بھی بنماز نہیں ہوگا یعنی نمازی ہوگا پریزگار ہوگا شرابی بد کردار نہیں ہوگا نہ عمران خانہ زرداری نہ نواز شریف تو وہ یعنی حد درجہ کا پریزگار ہوگا مگر اس کا کام کیا ہے حکومت چلانا یعنی شعبے کے لحاظ سے اس کا کام جو ہے وہ ہے اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کرنا اللہ کے ہاں نبوت کے بعد سب سے پہلا مرتبہ امام عادل کا ہے اس واسطے یعنی صحابہ سارے فضیلت والے ہیں لیکن پہلا نمبر حسدی کی اکبر رضی اللہ تعالی نو کا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دین کو نافذ کیا یہ کتنا بڑا اہم معاملہ ہے امام عادل کا کہ جو معاملات ہیں معاشرے کے جن کا تعلق نظام کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ ہے تو اگر یعنی یہ ٹھیک ہو تو مثلا یہ چھت قائم ہے تو نیچے ہم بیٹھے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھت ہی نہ ہو تو پھر یعنی گرمی سردی بارش کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑے گا یہ علیہ بات ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس بنیاد پر یعنی امام عادل پورے امت کے لوگوں کو جن کا وہ امام ہے انہیں ایک چھت فرام کرتا ہے کہ وہ خود ہر چیز برداشت کرے گا لیکن قوم اس کی چھت کے دیچے رہے گی اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا یعنی سارے تحجد گزار بھی اس کے سارے پہ تحجد پڑھیں گے جو کہ امام عادل ہے لہذا میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم روضہ رکھیں ہم قرآن پڑھیں امام جنہ امام جا وہ ایک ڈال ہے یا بھی امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے وہ امام امام عادل اگرچہ وہ ایسا نہیں ہوگا تو اس کو سورہ اخلاص بھی نہ آئے امامت وہ بھی کروا سکتا ہے لیکن وہ ہے کہ امت کا اس وقت کا امام تو وہ ڈال ہے یعنی جب لوگوں نے اس کو اپنا امام چن لیا ہے تو ڈال جو ہے کسی کی وہ ہوتی ہے کہ جس پہ تیر لگیں لیکن جس کی ڈال ہے وہ محفوظ رہے یعنی ڈال جو ہے اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر اس کو سامنے رکھتے ہیں گلائی میں ہے کہ اس پر تلوار بھی لگے تو سائج پہ پھسر کے چلی جاتی ہے تیر لگے وہ بھی سائج پہ تو وہ خود جو ڈال ہے یعنی چمڑے کی یا لوہے کی وہ ہر چیز خود تو برداشت کرتی ہے مگر جس کے سینے کی ڈال ہے اس سینے کو کہ وہ ہر زخم خود برداشت کر لیتا ہے مگر جن کے لیے وہ ڈال ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے دیتا اس لیے یعنی امت میں ضروری ہے کہ وہ اپنا امام عادل رکھے کہ اس سے امت کو فائدہ ہے کہ ان سب کو اپنی سیکورٹی پھر نہیں کرنی پڑے گی وہ سارا کام امام عادل ہی کرے گا اور ان کے جو بامی مسائل ہیں ان کو بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کرے گا یعنی ہمارے دین کے اندر عبادات جو ہیں ان کے علاوہ معاملات کا جو دین ہے وہ سب سرد خانے میں ہیں عبادات کا دین پھر بھی مسجدیں ابھی نمازیوں سے خالی نہیں ہیں نمازی ہیں روزے دار ہیں حاجی ہیں عمرہ کرنے والے ہیں مدارس میں پڑھنے والے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بالکل صفایہ بہت ددر آ رہا ہے کہ عمومی طور پر جو ویسے بندے دین بیزار طبقہ ہے وہ تو ویسے ہے لیکن ایک حاجی نمازی پریزگار تحجد گزار اس کی دکان بھی ان خرابیوں سے نہیں بچی ہوئی جن سے بچنے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اللہ ماشاء اللہ یعنی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا جب معاشرے میں سودی کاروبار ہے ایک حوز کے اندر جب زہر گھول دیا جائے تو مچھلی بچاری کتنی پارسا کیوں نہ ہو وہ کیسے بچ سکتی ہے اسی حوز کے اندر ہے اس بنیاد پر یعنی جو موجودہ نظام ہے معیشت کا جو تابع ہے یورپ کے نظام کے تو اس کے جو مفاسد ہیں خرابیاں ہیں شریعت چاہتی ہے کہ وہ ختم کی جائیں تو پھر عبادات کا بھی پورا طریقہ جو ہے وہ صحیح میسر آئے ورنہ وہی صورتحال ہوگی جو حوز کے اندر مچھلی کی ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جس طرح کبھی کاروبار ہو گیا لیکن چونکہ ہم نے ناڑی جو رکھی ہوئی ہے یا ہم نماز جو پڑھتے ہیں یا پھر ہم سال میں تین عمرے کرائیں گے یا ہم حج کرائیں گے تو یہ سب داگ دھل جائیں گے رب کی شریعت میں یہ ہے کہ یقیناً عمرہ کریں تو داگ دھلتے ہیں حج کریں تو داگ دھلتے ہیں مگر تب دھلتے ہیں جب پہلے عمرہ قبول تو ہو اور حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن علیکم کو کہا کہ اگر یہ سودہ جو تم نے کیا ہے بیعنہ کا جو من وجہ سودہ اگر تم نے واپس نہ کیا تو جو تمہارا حج وہ حج جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے ساتھ مل کے تم نے کیا وہ باطل ہو جائے گا اور تمہارا جہاد بھی باطل ہو جائے گا کس وجہ سے ایک سودے کی وجہ سے جب دن رات وہ سارے ہی خلاف شریعت اس پر یاد پر امام عادل کو ترجی دی گئی ہے کہ امام عادل کی وجہ سے نمازیوں کی نمازیں ہوتی ہیں امام عادل کی وجہ سے علم کا فیلہ ہوتا اور امام عادل جو ہے وہ ہے خلافت راشدہ اور آج اس سیٹ پہ یعنی وہ ٹریک جس پر خلافت راشدہ چلتی ایک قبضہ ہے زرداری نواز شریف اور عمران خان کا یعنی یہ اس منصب پہ قابض ہیں جس پہ کبھی امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فائز تھے ان کے بعد حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے اور وہ اغیار نے چھینا جو کہ اگر مسلمانوں کا امیر الممنین ہوگا تو پھر سارے مسلمانوں کی قوت ہوگی اور اگر قوت ہوگی تو نقصان باطل کو ہوگا اگر قیادت کسی اللہ والے کی ہوگی ملک میں تو اس کا نقصان کافروں کی سلطنتوں کو ہوگا انہوں نے پھر مشورہ کر کے یہ تحریک شروع کی کہ یہ جو پھر ہے نا کہ کس کے ہاتھ میں ملک کی چابی ہے کس کے ہاتھ میں فوج ہے کس کے ہاتھ میں ساری پرابر ہے پھر یہ لفنہ بیلی بنایا چاہیے کہ جو ہماری بات مانے ہمارے خلاف نہ چلے ہمیں نہ اکڑے تو یہ پھر کئی صدیوں پہلے سے دین اور سلطنت میں فرق کیا گیا کہ اگر دین کے پاس سلطنت ہوگی تو پھر تو لا دین قوتوں کا جینا مشکل ہوگا اور اگر یہ سی ایٹی اپنوں کو دے دی جائے تو پھر جو کہیں گے وہ کریں گے پھر مسلمانوں کی پاور کا کوئی نقصان دوسروں کو نہیں ہوگا اس بنیاد پر پھر یعنی یہ جو منصب تھا حکومت والا اس کو دنیا داری قراب دے کر ان لوگوں نے اپنے ایجنٹ مسلط کر دیے کہ جو ہماری بات مانے قرآن و زنت کی نہ مانے اور پھر ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی اگر ڈائریکٹ ہم مسلمانوں پہ حکومت کریں تو پھر ان کی غیرت جاگے گی کہ ہم کیوں کسی یہودی کو کیوں کسی نصرانی کو کیوں کسی ہندو کو اپنا حکمران بنائیں تو ان کو اس طرح کر کے زیر کیا جائے کہ وہ شکل و صورت یا نام مسلمانوں والا ہو لیکن بعد جو ہے وہ ان کی مانے اس بنیاد پر یعنی یہ ذہنوں کو پائزن کیا گیا کہ یہ حکومت تو علماء کا کام ہی نہیں ہے حالانکہ علماء ہی کا کام تھا تو پھر ہی حلال حرام کا فرق ہو سکتا تھا یعنی جو سیٹ تھی حضرت صدیق اکبر مدی اللہ تعالیٰ کی اس سیٹ پر جو ہے وہ آج کے یہ نام نحال سیاست دان تو نہیں بیٹھ سکتے لونکہ اس میں ہر دن میں جو ضرورت ہے فیصلوں میں وہ جن کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی وہ کس طرح فیصلے کریں گے اسلامی سلطنت کے اس طرح پھر ذہن شریعت کے مخالف بنائے گئے یہ یوسی لیول تک یعنی اگر تم مسجد کے اندر تقریر کرو نماز کی فضیلت کی حالانکہ وہ بھی دین کا حصہ ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے تو اس پر جو محلے کا نازم ہے یونین کونسل کا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن اگر تم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کرو تو وہ محلے کا نازم ہی کہے گا اس مروی کو بدلو یہ کیا یہ تقریر کرتا ہے ایسا اہنا بارے ماشرے میں یعنی صرف امریکہ آ چکا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کے ٹوٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مروی کو سیدھی سیدھی تقریر کرے یعنی نظام کی بات ہی نہ کرے جو اسلام کی قوان ہے سلطنت اس کی بات ہی نہ کرے تو یہ سوچ تھی اگیار تھی کہ صرف عبادات تک یہ محدود رہیں مسجد میں رہیں مدرسہ میں رہیں نظام ہمارا ہو ڈنڈا ہمارے پاس ہو یہ اوپر نہ دیکھیں اور یہ چلو اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں مگر یہ جو نظام سلطنت ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہ ہو یہ ان کا پارمولہ تھا اور جس وجہ سے یعنی پوری دنیا بھی آج اسلام تنزل کا یعنی مسلمان تنزل کا شکار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی اس چیز کی کیسا ہوگا اور ہم اس خبر کو پسپشت ڈالنے کی وجہ سے آج عملا ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید ایک منٹ کا بھی جواز نہیں یہ جس طرح فرانس کی صورتحال پر اب جہاد فرض ہو چکا ہے لیکن پوری امت جو ہے کی امت کی قیادت جو ملکوں کے اندر ہے وہ ساری اس سے غافل ہے تو پھر سب اسی ناراضگی کی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وَایَتْ قَدْ يَنَّا اور علیہ السلام اروہ تن اروہ ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹھوٹے گے یعنی یہ خبر دی یہ نہیں کہ سرکار کی خبر سبب بن رہی ہے کہ اٹھنے کا سرکار تو دیکھ کے خبر دے رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور اس لیے خبر پہلے دی کہ ایسے نہ ہونے دینا تم اپنا دیان کرنا یعنی جب یہ بس میں آپ کڑے ہوتے ہیں تو کنڈا پکڑ کے وہ ہے اروہ تو یعنی سفر زندگی کی اندر میری امت اس طرح ایک کڑے کے ساتھ کروڑوں لٹکے ہوئے ہوں گے ہاتھ پکڑ کے کہیں طوفان کی نظر نہ ہو جائیں ہاتھ تو فرما کہ یہ جو مخالفین ہیں ایک ایک کر کے کڑا توڑیں گے ایک کڑے کے ساتھ سارے منسلے کے وہ توڑیں گے تو فوراں مسلمان اگلا پکڑ دیں گے وہ اگلا توڑیں گے تو فوراں یہ اگلا پکڑ لیں گے انہیں یہ ہے کہ اگر ویسے ان کو مارے ایک ایک کر کے تو ایک مرے گا کڑا توڑیں گے تو سارے نیچے گریں گے تو اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر کڑے پہ تو پہرہ دینا مشکل ہوگا تم سب سے پہلے کڑے پہ کٹے ہو جاؤ یعنی جہاں پیدا عملہ ہونا ہے کفار کا وہ کڑا اگر تم نے بچا لیا تو کوئی بھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ کڑا اگر ٹوٹ گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے بتا دیا کہ پیدا عملہ کہاں ہونا ہے اور ہم نے ماذا اللہ صدیوں سے وہ بھڑایا تو عملہ ہو گیا لیکن سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہربانی اور شفقت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر اس کڑے پر پہلے عرما پر سارے ڈٹ جاتے تو آج والی صورتحال پیدا نہ ہوتی وہ پہلا کڑا کیا ہے کہ اس میں کمی نہ آئے وہ نماز نہیں ہے حالانکہ دین کا ستون ہے وہ روزہ بھی نہیں ہے وہ عج بھی نہیں ہے وہ زکاة بھی نہیں ہے وہ وہی چیز ہے جس کو مسلمانوں نے پسے پسٹ چھوڑا نظام حکومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اولہن حق و آخر السلام کہ سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کا نظام حکومت چھینیں گی اور سب سے آخر میں نماز چھینیں تو نماز کے تو اب بھی انہیں اگرچہ پسند نہیں مگر وہ تکلیف تو نہیں کہ نماز کی وجہ سے امریکہ میں فبنیا لگ جائیں وہ تو رمضان میں خود افتاد پارٹی کروا کے وائٹ ہوس میں اضان دلوا کے جماعت کروا دیتا ہے لیکن آرڈر نظام جو ہے اس کا دشمن ہے وہ کہتا نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خانی نظام ہمارا چلے گا تو ہمیں سرکار نے فرمایا کہ نظام دے بیٹھو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اور آج امت اپنا نظام ان کے سپرد کر چکی ہے اور نظام کی بات کو دنیا داری کہتے کہ یہ نظام بدلنے کی بات مولوی صاحب نے کیوں کی ان کو جمعہ سے اٹھاؤ یہ تو لوگوں کے ذہن خراب کر لے تو یہ یعنی اس حد تک آکے لوگوں کے ذہن خراب کیے گئے کہ نماز کی تبلیغ پر تو قبول کر لیتے ہیں مگر نظام کی تبلیغ پر جگڑا کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پھٹا ہی نظام پر پڑے گا نماز پر بعد میں پڑے گا کہ سب سے آخر میں نماز کی باری آئے گی پھر وہ ماز اللہ جب قابل ہو گئے تو اذان بھی نہیں پڑھ نہیں دیں گے جس کرونا کے اندر ایک منظر دکھانا جا چکا لیکن پہلے سب سے حکومت چینی گئی ہے مسلمانوں سے اور انگریز نے اپنا نظام قیم کیا اور کیے تو اب حدیث کے اندر آج کی جو حدیث ہے اس میں جو لسف جاری ہوئی کہ سب سے قریب رب کسے جگہ دے گا قیامت کے دن امام عادل کو یعنی غوث کی بڑی شان ہے کتب کی بڑی شان ہے عبدال کی بڑی شان ہے لیکن اول انہ یہاں پر جو سب سے پیدا مرتبہ ہے وہ امام عادل کا باقی سب بات میں کیونکہ باقی سب اس امام عادل کے سہارے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے اور ان کی بڑی شانے ہیں یعنی ہمارے تبلیغ کے اندر جو کمی ہے کہ ہم غوث عظم کانفرنس تو کرتے ہیں اور درور کرتے ہیں کرنی چاہیے اور وہ عقیدہ بیان کرنا چاہیے لیکن امام عدل کانفرنس کیوں نہیں کرتے کہ جس جو لفظ سرکار کی زبان سے نکلا جو حدیث میں ہے جو پوری امت کے لیے شیلٹر اور پناہ گاہ ہے وہ موضوع ہی ہم سے دور کیے گئے اور پھر جو چھیڑے وہ دنیا دار کہلائے اور پھر معاشرے کے اندر تبلیغ جو ہے اس میں بھی یعنی یہ تبلیغ کی اجازت امریکہ بھی دے دے گا اگرچہ اس کو پسند نہیں مگر نظام کے بارے میں صرف نامی لوگے تو پھر سارے آئیڈیاں اڑ جائیں گی کہ یہ نظام کے بات کیوں کی ہے اس طرح یعنی اتنا سخت جو ہے وہ آزمائش کا سلسلہ جاری ہے اور جبکہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل طور پر متنبع پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اولون نقدر الحکم حکومت اسلامی جو ہے یہ سب سے پہلے اس پر حملہ ہے اور تم نے اسے بچانا ہے اور اس کو بچاؤ گے تو پھر باقی سارے کڑے بچ جائیں اچھا یہ ایک بار حمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے قاضی فضل رسول حضر صاحب کیلئے موسیقی موسیقی اللہم موسیقی 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 موسیقی